لیڈیز پارک یہ پپل گراؤنگ فسی روڈ کے اوپر علیدہ سے ایک لیڈیز پارک بنا کے دی ہے تاکہ ہماری خواتین وہاں پر اپنی وہاں پر ایکسرسائز کر سکے ہیں وہاں پر واک کر سکے ہیں نہ صرف یہاں پر بلکہ میں نے اوورال کیونکہ پی ایچ اے بھی اسی منسٹری کے نیچے آتا ہے ہاؤزنگ کے تو جو فورٹی ایٹ پارکس بن رہے ہیں ان کے اندر بھی میں نے کہا کہ جہاں جہاں پارکس زیادہ ہیں جن علاقوں کے اندر وہاں پر ایک پارک جو ہے وہ ڈیڈیکیڈ کر دیا جائے سپیشلی خواتین کے لیے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو پورا کریں کہ چار دواری انچی کرنی ہے تاکہ اندر وہ واک کر رہی ہوں ایکسرسائز کر رہی ہوں تو وہ پراپر جو چادر چار دواری ہوتی ہے اس کو پورا کیا جا سکے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی بڑا ٹرنک سیور ہو چھوٹی وارٹر سپلائی لائن ہو سٹریٹ لائٹس ہو جو بھی ہو سکتا ہے ہم نے اپنے علاقے کی ڈیویلمنٹ کے لیے کیا اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے یہ ان لوگوں کا حق بھی ہے جو پچھلے 23-24 سال سے وورڈ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی کھڑے ہیں تو ان کا بڑا حق ہے میاں سلام اکبال میاں سلام اکبال ناول پنڈی پورٹ نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ دیکھیں آپ کے سوال کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ 26 کو انشاءاللہ ہم سارے پنڈی پہنچیں انشاءاللہ اور میرے لیے تھوڑا سا اس لیاء سے منیز کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ تعداد بہت زیادہ لوگوں کی جانا جاری ہے اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ٹرانسپورٹیشن اور دوسری چیزیں بھی چاہیئیں اس مقصد کے لیے دوست و باپ جو ہیں جن کے پاس گاڑی ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی گاڑیاں جو ہیں ہم ان کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی گاڑی ہیں وہ بھی بہت بڑا کافلہ ہوگا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وسوق کے ساتھ کہ لہور کے سارے ہی کافلے بڑے ہوں گے کوئی شک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ سلکے سے سب سے بڑا کافلہ ہوگا ہم کوشش کریں گے سو ان کے لیے دوست اے باپ جو اپنی گاڑیاں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے جنہوں نے جانا ہے ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی ہم انتظامات مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹلی دوست اے باپ کٹھے ہو کے تاکہ ہم آپس میں کسی چیز کو بھول کر کے تو لوگوں کو اس ٹرانکپورٹیشن کے ذریعے لے جائے جا سکے تو یہ ایک تاریخی تاریخی اور بہت ہی بڑا تاریخی استماع ہوگا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا استماع پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بڑے جلسے جتنے بڑے استماع ہوئے ہیں یہ سب کے ریکارڈ کو توڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ انسانوں کا سمندر ہی ہوگا انشاءاللہ اور میرے قائد بھی انشاءاللہ وہ بھی وہاں پر اپنے تمام لوگوں کو پاکستان سے ایون کے اورسیز پاکستانی بھی آ رہے ہیں آپ کی جو دونوں کائیں ہیں وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں ازاد جمہ کشمیر سے بھی گلگت بلکستان سے بھی تمام جوگوں سے لوگ جو ہیں وہ کافلے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے پنڈی میں اور ہم نے پنڈی میں انشاءاللہ ایک اور دو بجے کا درمیان پہنچ رہا ہے تو ہم صبح ارلی چلے جائیں گے دوسری بات دیکھیں وہاں پر پہنچ کر جو قائد اس چیز کا فیصلہ کریں گے وہ ہوگا ابھی تک کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پنڈی پہنچ رہا ہے آگے جو بھی ان کی لائن ہوگی اس کے مطابق جو پلان ہوگا اس کو ہم لے کر چلیں گے دوسری تائیناتی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اس میں جو آپ نے مشاورت کی بات کی ہے وہ مشاورت پی ایم کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارا لیڈر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس تائیناتی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا اور آبیسلی جو بھی حضرات اس لسٹ میں آتے ہیں وہ سارے میرٹ والے ہوگے ایریٹھنگ ایلسی بہت شکریہ جائیں میرٹ ایک یہ کہ جس طرح سے تمام جو قائد ہیں وہ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے یاسمین داشت صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک لاکھ بندہ میں لے کے جاؤں گی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی حلقے میں سے جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا کافلہ یہاں سے نکلے گا تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جو لانگ مارچ تھا شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ہم نے کور کیا اس تعداد میں لوگ باہر نکلے نہیں تو میں مجھے بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں دیکھ سابہ کے پاس پورا سنٹر پنجاب ہے وہ سنٹر پنجاب کی بات کر رہی ہیں ہم اپنے اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں ایک بات جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں اب ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹیشن کیسے کرنی کوئی بندہ بھی مثلا میں نے جو ایک ٹارگرڈ دیئے میں اس ٹارگرڈ کے مطابق تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مینج کر رہا ہوں لیکن ادر دین ڈیر جو ہم رات بیٹھے ہوئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے سینکڑوں کی تعداد میں گھڑیاں چاہیے ایک حلقے سے کہ جس کے اندر لوگوں نے جانا ہے تو سو وہ عام انتظامات اس کو کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اس سے بڑی کیا ایکسسائز ہوگی کہ جو پارٹی کے مین لیڈر ہے وہ زخمی ہیں اور باہر نہیں آسکرے چار ان کو گولیاں لگی ہیں وہ گھر میں ہیں لیکن ان کی جو ان کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کاس کے لیے ان کے مقصد کے لیے وہ بھی سڑکو پر ہے اتنی بہی تداد میں تو ان کے ساتھ پہلے کوئی نہیں نکلا اب ان کے ساتھ ہر کوئی نکل رہا ہے کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے اور مقصد ہے حقیقی ازادی پاکستان کے اندر انصاف کی بھلا دستی کے لیے سیول سپر میسی کے لیے ہم اس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں کہ آخر کب تک پاکستان کو بنے پچتر سال ہو گئے اب بہت کچھ ہو گیا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے جو ہم سے بعد میں ازاد ہوئے ہیں وہ ملک ہم سے آگے نکل کے سپر پاور بن گئے ہیں اور ہم پیچھے کے پیچھے جاتے جا رہے ہیں بجائے اس کے ہم آگے جائیں تو پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرے کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی آپ سڑکے گلیاں مکان جائے دادے جو مرضی بنائے بندہ لیکن معاشرے کے اندر اگر انصاف نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ملک کے اندر انصاف کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے پارلمنٹ کے اندر جس لیڈر کو بھی لے کر آنا ہے انساءاللہ عمران خان آئے گا اتنی طاقت کے ساتھ لے کر آئے کہ وہ ری فارمز کر سکے تاکہ بہتر ری فارمز ہو اسمبلی پیچھے کھڑی ہو اسمبلی کے ممبر پیچھے کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کو ہر ادارے کے اندر ری فارمز کی جا سکتے ہیں دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی اب دی بھی انہوں نے ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ٹی بھی آتے ہوئے پھر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے یہ پاکستان تو ہے نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سیریس قسم کا بیان ہے اور اس کے اوپر پراپر انکوئری ہونی چاہیے اور انہوں نے جا کے مجسٹریڈ کے سامنے بھی اس کی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ہمارا ان سے ڈریکٹ تو کوئی تعلق ہے نہیں لیکن جو بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یا جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہے سپیشلی عمران خان صاحب کے بارے اور شہید اور شریف کے بارے میں تو اس کی پراپر انکوئری ہونی چاہیے اور انکوئری کے اندر پتا چلے گا کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کریں گے کہ کب کس جگہ کتنے بجے کس کس وقت انہوں نے بلایا اور یہ بات چیت ہوئی بہت سوچا